تیرا ہو جاں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلیم ٹائنڈے کی منوس وبا آج ہمارے اسلامی ممالک میں ہمارے معاشرے میں بھی داخل ہو چکی ہے اس لیے مسلمان نوجوانوں کے لیے اس کی حقیقت کو جاننا انتہائی ضروری اور لازمی بات ہے البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بے شمار باتیں کہی جاتی ہیں اور بے شمار روایات اس سلسلے میں چلی آتی ہیں ان میں سے ایک مشہور اور معروف بات اس میں یہ بھی ہے کہ ویلنٹائن نامی ایک شخص تھا جس کو جرائم کی وجہ سے قید کیا گیا تھا تو جیلر جو تھا جیل خانے کا جوکیدار تھا وہاں پر اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے ناجائز تلقات ہو گئے اس کے عشق کا بہوت اس پر سوار ہو گیا اور یہ لڑکی سرخ گلاب کے پھول لے کر اس سے ملنے کے لیے جیل میں آتی جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اس کے لیے فانسی کا اعلان کر دیا سجائے موت کا حکم دے دیا تو اس وقت اس ویلنٹائن نامی شخص نے اس بات پہ اظہار کیا کہ جو اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں آخری دن ہیں وہ اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا خوش مند ہے اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اس بات کو اس نے اظہار کیا بلاخر اس لڑکی کو اس نے کار بھی بھیجا جس پر اس نے یہ لکھا تھا کہ نجات دیندہ ویلنٹائن کی طرف سے اور چودہ فروری دو سو سکتر ایسوی میں اس کو فانسی دے دی گئے تو یورپ کی کئی ساری بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس پادری کی اس تاریخ کو یادگار کے طور پر منایا جانا شروع کر دیا گیا اور اس کو یادگار کے طور پر مناتے رہے اور اس کی اس بات کو انہوں نے زندہ رکھا تو البتہ یہ انہوں نے کیا کہ یہ جو عبارت تھی اس کو بدل کر انہوں نے اس میں پادری ویلنٹائن کی طرف سے یہ الفاظ اس کے اندر لکھ دی ہے یعنی بہت ساری اس میں روایات ہیں ایک بات اس میں یہ ہے کہ عیسائی کیتھولک فرکا جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر سال چودہ فروری کو ویلنٹائن نامی جتنی پادری ہوتی ہیں ان کی روحیں دنیا میں آتی ہیں تو اس لیے ہم ان کے نام سے اپنی عبادات سارا انجام دیتے ہیں اور جتنے بھی کام کرتے ہیں اس تاریخ میں کرتے ہیں برحال اس کی ابتداء جیسے بھی ہو رومیوں سے اس کی ابتداء ہوئی ہے پھر فرانس اور انگلینڈ کے اندر اس کو منایا جانے لگا اور اس رسم کے فضول ہونے کی ورسے بہت سارے پادریوں نے اس کی مخالفت پر کی اور بلکل کرتے کرتے یہ معدوم ہو گئی نہ ہونے کے برابر ہو گئی لیکن چودمی صدی عیسوی کے آخر میں ایک متعصف عیسائی نے اس کو پھر روشناس کلایا اور اٹھاروی صدی عیسوی میں فرانس انگلینڈ فرانس انگلینڈ کے اندر سے اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ یہ عشق اور محبت کا مفروضہ نئی جدد کے ساتھ جاری ہو گیا یہ ہے اس کی حقیقت یہ اس کی حقیقت ہے اور آج ہم نے بھی غیر مسلموں کی اس روش کو اپنا لیا اور ان کے طریقے کو ہم نے بھی شروع کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو حقیقت میں ہوا یہ کہ یعنی اس میں حیاسوز حرکتیں کی جاتی ہیں اور آیا بلکل یعنی بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے یہ سارا کچھ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے اس لئے امت مسلمہ کی اپنی ایک تحذیب ہے اپنی ایک جناخت ہے اپنی ایک ثقافت ہے اس لئے کسی مسلمان کو دوسری قوم کی نقالی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے کسی مسلمان کو دوسری قوم کی نقالی کی اجازت ہرگز نہیں ہے ویلنٹائن تھے ایک پرستی عقیدے پر قائم ہے اور ایک ایسے شخص کی یاد میں منایا جاتا ہے جس نے ایک حرام کام کیا ایک حرام کام کا مرتقب ہوا محبت جو ایک پاکیزہ رشتہ تھا اہل مغرب نے اس کا غلط نقشہ پیش کیا اس کا غلط نقشہ پیش کیا اور وہ تو محبت کے حقیقی مفہوم سے بلکل ناشناکوں میں آج انہی کی اندھی تقلید میں ہمارا مشرقی معاشرہ مختلف قسم کی خرافات میں حیاسوز حرکتوں میں مرتقب ہو گیا اب یہاں بھی بے حیائی اوریانیت فہاشی کا ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے یہ ویلنٹائن ڈے ہماری نسل میں سنفی آوارگی بے حیائی اور جنسی بہرہ عربی کو فروغ دینے کے لیے ایک موثر سازش ہے اس سازش کو سمجھیں آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں جو اس بے حیائی کے توفان اور سیلاب میں مغرب کے ساتھ قدم بقدم اور شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور اپنے اس فعل کو باعثی عزت اور باعثی فخر سمنتی ہیں اور اسے روشن خیالی سمنتی ہیں علاقی یہ روشن خیالی نہیں ہے یہ بے حیائی ہے چودہ فروری کو نسل نو کا سرخ لباس میں ملعوث ہونا ایک دوسرے کو گلاب کے پھول دینا اور کارڈ دینا جس پر دل بنے ہیں اور عشقیہ خطوط اور کارڈ ایک دوسرے کو بیجنا چاکلیٹیں تقسیم کرنا یہ بے حیائی فہاشی اور زناکاری کی رہ اموار کرنا ہے یہ چیزیں نہ ہی اسلامی اقدار ہیں اور نہ ہی اہل اسلام کو یہ زیب دیتی ہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دینے والی ہیں آج مختلف سکول اور کارڈزوں کے اندر بھی ان تقاریب کو منایا جا رہا ہے لہذا سکول اور کارڈز کی امتظامیاں سے یہ گزارش ہے ان تقاریب کو سختی سے روکیں سختی سے روکیں ایسی تقاریب پر ایسی محافل پر پابندی لگائیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر قوموں کی سازیوں سے اور نکالیوں سے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے